اسلام علیکم شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ ویلوگ شروع کرنے سے بجھلے وہی ریکویسٹ بھائی آپ صاحب سے کہ یار جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دے ٹھیک ہے اٹھا ہوں نہ آکے فریش ہوں ہوں دکان پہ جانے لگا تھا تو امی جی نے کہا ہے کہ پہلے پانی لاکھے تو پانی والا آیا نہیں ہے اسی یونٹ پہ آئے میں پانی بنے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا تو پانی میں نے یہ دیکھے پڑھ لیا کہ ان میں وہ الخدمت والوں کا یونٹ ہے جہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ پانی تھنڈا بھی ہوتا ہے اور فلٹر شوتا بھی ہوتا ہے دکان پہ جا رہا ہوں دکان پہ جا کے پھر آپ سے بات ہوتی ہے آج کافی لیٹ ہو گیا ہوں تو ابھی دکان پہ جا رہا ہوں جا کے آپ سے بات ہوتی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے دکان میں نے سڑھی لگا لی ہے یہ دیکھیں تو آج میں تھوڑا کر میں لیٹ ہو گیا تھا جس وجہ سے میں دکان پہ بھی لیٹ پہنچا لیکن الحمدللہ میں نے سیٹنگ ساری دکان کی کر لی ہے تو کل والی بازین میں آگئی ہے کہ ابھی دکان لگا کے فارق ہی باتھا کے یہ دیکھیں میں آج آپ کو سمیدارے کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے باقی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ہمارے ملک حالات پہ رہن کرے اس وقت بہت خراب حالات جا رہے ہیں ملکے لائٹ کا ویٹ کرتے کرتے ہیں تقریباً دو پینٹے گزر کے ہیں لیکن ابھی تک لائٹ نہیں آئی تو تین بجنے والے ہیں بھوک لگی ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ چلو لنچ کا آٹر کرتے ہیں لنچ کا میں نے آٹر کر دیا ہے بیف پلاؤ مو گوایا میں نے آج اپنے لیے تو لڑکا لے گیا آتا ہی ہوگا بہلے یہ جتنے بھی فوٹ لیبری والے سے نا فری دیبری کرتے تھے جڑا مالا میں نا فوٹ پانڈا ہو گیا ادھر سروس کافی ہی ہے جڑا مالا کی آن لائن لیکن آپ انہوں نے بھی چارجز سے نشروع کر دی ہیں کہ پڈ لیبری پاندران پہ بیسر پہ چارج کرتے ہیں وہ بجھارے بھی کیا کریں حالات اتنے ٹائٹ ہوئے ہمیں ہیں پٹ الرول کی قیمتیں ہی بہت بڑھ گئی ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بجارے مجبور ہیں کیونکہ پٹر ٹائٹ رول کی قیمتیں ہی بہت بڑھ گئی ہیں آپ نے پٹرول بڑھتا تھا چار، پہ پانچ لیٹر بڑھ گیا مینے بعد اہمتا ہی 담 helium اب تو پٹرول بڑھتا ہے تیسر پہ لیٹر بڑھ گیا چاریس پہ لیٹر بڑھ گیا پچیس سر پہ لیٹر بڑھ گیا اور وہ بھی اورما Kathleen دو منت میں ہے پٹرول کی قیمت نور پر لیٹر بڑھی ہے تب کیا کرے بندہ آپ کو اتنا بتا ہے کہ پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو پوری معاشیت پر اثر انداز ہوتی ہے یہ دیکھیں جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے بی فلا آٹر کیا تو یہ بھائی لے گیا چکے ہیں بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آج بھائی تو یار پہلے آپ کی ڈیلیوری فری تھی اب آپ چارجز کرتے ہیں داس پندر پر کیا وجہ ہے بھائی جان اس کی وجہ یہ کہ پٹرول کی قیمت آنا جو بہت زیادہ بھڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے کسٹمر کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوپلیٹ کریں تاکہ اگر ہم اپنے کھانے کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں آرڈر کم ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہم اپنے کسٹمر کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوپلیٹ کریں یہ دیکھیں جی ہمارا کھانا آ چکا ہے بیف پلاو ہے ساتھ انہوں نے ٹکی بھیجی ہے کیمے والی ساتھ رہتا ہے سلاحات ہے تو دیکھنے کو تو یہ بھی بڑا مزدہ لگ رہا ہے باقی آپ نے ان کی بات سن لی بھائی ڈلیوری والے کی کہ پٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے ان کے کاروبار بھی فرق پڑتا ہے اگر وہ کھانے کی قیمت بڑھ آ دیں تو پھر آرڈر کم ہو جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار لوگوں کو ہمارے ساتھ آمن کریں ہم جو پندرہ بیسر بے چارج کٹیں تو وہ ہمیں دے دیا یہ سردار جی مارشلائن سے کالب بھی میں نے آپ کے ملاقات کروائی تھی ابھی میرے پاس شوپنگ کرنے آئے ہیں گھر کے لیے تو ان سے پوچھتے ہیں سردار جی آپ ایسے تو آپ کے ایک بند کی دکان ہے حکیم ہے آپ لیکن یہ پٹرول جو بڑا ہے اس سے آپ کے کاروبار پر کیا سرداد ہوگا ہے اثر بہت زیادہ کیونکہ ہم نے روز آنا جانا ہمارا اپنا ڈبل ہو گیا گاڑی یا جہاں میرے پانچ سو کا خرچہ تھا اب پندرہ سو ہو گیا پہلی بات دوستہ جو کسٹمر یا جو مریض میرے پاس باہر سے آ رہا تھے مٹ سیکلوں پہ اب وہ آنا پھوری طرح ٹوٹلی بند ہو ہو جائیں گی ہو گئے وجہ کہ ان کا خرچہ ڈبل ہو گیا یہ میاں صاحب ہمارے دکان پہ ہوتے ہیں پروپٹی ڈیلر ہیں ان سے پوچھتے ہیں میاں صاحب پٹرول تھی جیدی قیمت بدھی دے کاروپار کی اچھا ہے یہran ہی سوہ اسیر جیدی کام کٹیا ہے یہ کسی آسرے لگتا ہے یہ باہر سے مجھے اچھے باہر دیا ہے ہر بند ہے کوتہ خرید کا ٹی چند ہر بند ہے کہ یہ سرے فارہ جوٹ سرے فروس جہا ہے ہی جن ٹیکس ایکس زیادہ نہیں ہو وہ دی وینا پہ مسائل کے بندے یہ تھا نو آنا جانا میں پہندہ آئے گا کہ دیکھا مکاان دیکھا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ دین چاہتے ہیں کردے ہو اس سے در کوئی ہے اسلام علیکم سین بھائی کیا آل حال اسلام اسیم بھائی تک ٹھیک ٹھیک ہے یہ ہمارے بس ہے بھائی ہے ان کا گارمنٹ کا کام ہے وہ روزی کرنے کے پاس ہوتے ہیں میری دکان کے بلکل سامنے ہیں کی میری دکان تو بھائی میں آج آپ سے ایک بات پوچھنا ہے یہاں پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس سے آپ کے کاروبار میں کوئی اثر پڑا ہے کہ نہیں پڑا یار پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے مہگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے میرے بھائی چیزوں کے ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں اخراجات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ جو کسٹمر ہے اس کے اندر کپیسٹی نہیں ہے چیز پر چیز کرنے کی اور اگر وہ آتا ہے ہم سے کچھ لینے پہلے تو وہ آتا ہی نہیں ہے اگر آتا ہے تو ریٹ کی وجہ سے بھی وہ چھوڑ جاتا ہے ہماری طرح چھوٹی دکان ہے جس کی چھوٹی شاپ ہے وہ تو سمجھ لیں کہ وہ اپنے اخراجات بھی نہیں نکال سکتا ٹھیک ہو گئے اسی ہے بھائی اس طرح جہاں چڑھا توسی پیچھے اپنا باڈی گاڈ کھڑا گیتا ہے یہ باڈی گاڈ یہ باڈی گاڈ ہے یہ باڈی گاڈ ہے یہ میری دکان کی اوپر والی چھت ہے جہاں میں کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ بارش آئی تو میرا دل کیا کہ چھت پہ جا کے انجوائے کروں کیونکہ یہ موسم انجوائے کرنے والا ہوتا ہے اب گرمی کی شدت بھی کام ہو جائے گی اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کیونکہ وہ ہی ہے جو ہم گناہگاروں کی دعائیں سنتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے وہ ہم گناہگاروں کی دعائیں بھی سنتا ہے ابھی اتنی گرمی تھی شبہ سے آپ کو کیا بتائیں تو ایک دام سے بارش برساد نا اسی پاک حصتی کا کام ہے اس کے علاوہ کوئی چیز پہ قادر نہیں ہے اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو یہ دیکھیں انجوائے کر رہے ہیں یہ انسان بھی انجوائے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اسلام علیکم ناظر بھائی کیا حال ہے والاکم اسلام شیخ صاحب ناظر بھائی یہ جو پٹرول پڑا ہے کیا آپ کے کاروبار کوئی فرق پڑا ہے جی بھائی بہت فرق پڑا ہے پہلے ایک گھنٹے کا دو سو کا پٹرول لگتا تھا ابھی تقریباً چار سو ساڑھے چار سو کا پٹرول لگ جاتا ہے یار بہت مشکل سے جو ہے نا ہم لوگ گزر رہے ہیں ایک عمل جو ہے نا بلکل ہمارا بل ساتھ نہیں کر رہی ہدا نہیں یارے کیا کر رہی ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب لائٹ جاتی ہے آپ کو جنیٹر جلانا پڑتا ہے اس کا پٹرول لگتا ہے آن جی اس کا بہت پٹرول لگتا ہے بہت زیادہ پٹرول لگتا ہے میں آیا ہوں وقاس بھائی کے پاس وقاس بھائی کی دکانہ موبائل سیسری کی تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یار پٹرول بڑھنے سے ان کو کیا فرق پڑا ہے وقاس بھائی بتائیے تھوڑا سا یار فرق کیا آنا ہے کہ ہم نے تو جو بہیکل دیا ہمارے پاس کو چلانی تو چلانی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے تو آنا جانا مجھ ہوئی ہے لیکن جو لوگ ہمیں سیسری دینے کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ سے ہر چیز انہوں نے پانچ روپے چھ روپے سات روپے اپنی مرضی سے بڑھا دیئے ہیں ٹھیک ہے اب وہ مارجن کم ہو جاتا ہے اس سے ہمیں صرف اس لیے حاصل ہو گیا ٹھیک ہے لوگ شام کے چھے بچ چکے ہیں تو ابھی چھوٹے بھائی کی کال بھی آئی ہے کہ یار عثمان آجانہ منڈی ذرا چکر لگا کے ہو کوئی جنور وغیرہ دیکھو عید میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو ابھی منڈی جانے کے بھی پلین ہے مگر اب کے بعد منڈی جائیں گے تو یار دیکھو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے کہ یار دیکھو پٹرول مہنگا ہوئے تو اس طرح اس نے کس طرح کاروباری زندگی کو متاثر کی ہے پٹرول مہنگا ہونے سے کون کون سے شعبہ جات یعنی کہ متاثر ہوئے ہیں یہ سب کچھ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ابھی بہت شعبہ جاتا ہے جو میں ابھی بتخواہ نہیں سکا آپ کو تقریباً آپ لگا لو کہ یار ہر کاروباری شعبہ پٹرول سے متاثر ہوتا ہے تو باقی یار ایک میری چھوٹی سی گزارش تھی چھوٹی سی ریکویس تھی ان بھائیوں کے لیے ان ٹک ٹوکرز کے لیے ان یوٹیوبرز کے لیے یار جو ویڈیوز بناتے ہیں کہ یار پٹرول چاہے تین سوٹ پی لیٹر ہو جو ہے تو ساڑی ٹینکی فولی رینڈی ہے تو وہ پھر ویڈیوز بناتے ہیں پٹرول پام پہ جا کے یار پٹرول برواتے ہیں کہ یہ لو جی آج ڈائیسو روپے لیٹر پٹرول ہو گیا لیکن ہم نے پھر بھی ٹینکی فول کروائی ہے تو اللہ یار آپ کو اور زیادہ دے اللہ اور زیادہ دے اللہ آپ کو اور نوازے لیکن میرے بھائی ویڈیو بنانے سے پہلے اتنا سوچ لیا کرو کہ یار اس قریب بندے کا سوچا کرو جس کی دیاری ہی ایزا آرپے یا آٹھ سو روپے دیاری ہے تو اس کا بھی سوچ لیا کرو کہ وہ جب ایسی ویڈیوز دیکھتا ہوگا اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی ٹھیک ہے وہ تو آگے مانگائی سے مر رہا ہے تو جن کے پاس پیسہ ہے یا جن کے پاس شورت ہے یا جن کے پاس اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے کہ وہ سانی سے سب کچھ لے سکتے ہیں چاہے جیتنے مدی میں گائی ہو جائے لیکن ان انسانوں کو ان ان بندوں کا سوچنا چاہیے جن کے پاس کچھ نہیں ہیں جو مانگائی سے مر رہے ہیں بس میری ایک چھوٹی سی رکویس تھی کہ یار اس چیز کو مدے نظر رکھا کریں باقی اللہ آپ کو اور نوازے بات تو صحیح ہے دوڑا کا پرتہ ابھی میں آیا ہوں سی بھائی کی طرف آج کے بھی لوگ میں یہ نظر نہیں آیا آپ کو تو ان کا نا لاس پیپر تک کال تھی اس لیے ان کو تانگ نہیں کیا تو یہ انشاءاللہ کال سے پھر ہمارے ساتھ ہوں گے کال ان کا آخری پیپر دوا کرو ان کے اچھی پیپر ہو جائیں اور اللہ ان کو کامیاب کرے امین یہ ایسن بھی آگیا اس کو میں نے کال کر کے بلایا ایسن پائی تو دیکھیں ہم نے نا منڈی جانا ہے جانور دیکھنا تو میں نے کہا ایسن میرے ساتھ چلو تو یہ بھی آگیا تو اب ہم منڈی جائیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم منڈی جا رہے ہیں تو ہم منڈی پہنچ چکے ہیں تو آئے تو ارادہ کر کے ہیں کہ جانور لے گے جائیں گے اب دیکھیں کسمت میں کیا ہے آج ملتا ہے کل ملتا ہے جب کسمت میں ہوگا ملنا تھا بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت یہ جانور دونوں یہ دیکھیں جیسے بھائی سے بات چاہ رہی ہے دیکھیں بات بنتی ہے کہ میرے ساتھ شیعام بھائی آیا ہے یہ حمد بھائی آیا ہے اور یہ سیکھ بھی آئی ہیں ہم منڈی میں جانور خرید ہے آپ کو بتایا ہے باقی دیکھیں آپ کسمت میں آ جائے ہے کہ نہیں ہے کہ میں ڈی ماس Kap لگی ہوئی ہے کافی جیدہ تو دیکھیں دعا کریں کہ ہمیں آج مل جائے یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ منڈی میں کتنے خوبصورت کچھ جانور ہیں ماشاءاللہ بھائی یہ سب کوئی نہ کوئی خرید کی لے جائے گا اور اسے اللہ کے راستے میں قربان کرے گا اللہ صاحب کی قربانی قبول کرے سنت ابراہیم ہی ہے منڈی سے کم پھر کے واپس آگئے ہیں کوئی جانور نہیں ملا ریڈ بہت زیادہ تھے تو باباریوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ یار ٹرانسپورٹ کے قرائے بہت زیادہ ہم کوئی سائیوال سے آئے ہیں کوئی لہور سے آئے ہیں تو قرائے بہت پی کر کے آئے ہیں جس وجہ سے ان کے جانوروں کے ریڈ بھی زیادہ ہیں تو انشاءاللہ پھر کل پھر جائیں گے تو باقی ملتے ہیں کل اگلے بھی لوگ میں آج کا بھی لوگ یہی ختم کرتے ہیں اللہ حافظ خوش رہے ہیں آباد لیں